کابینہ نے پی ٹی اے کو ہدایت کی ہے کہ ملک میں معیاری ٹیلی کام سرویسز کو یقینی بنایا جائے تاکہ ٹیلی کام سیکٹر میں انقلاب کے سمرات ملک کے ہر کونے میں مجسر آ سکے ایک بہت لینڈ مارک ڈسیزن میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو نئی کریمنل اصلاحات جو ہیں کریمنل نظام میں جو اصلاحات ہیں ان کو متعارف کروایا گیا ہے اور بہت ہی تفصیلی جو بریفنگ ہے وہ دی گئی ہے اور لاو منسٹری کی طرف سے اور جو ہماری اس وقت اصلاحات چاہیے ہمارے لیگل ریفارم سسٹم کو کریمنل سائیڈ کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ آج لاو منسٹری نے اپنی بریفنگ دی ہے اور بہت دورس تبدیلیاں جو ہیں وہ کریمنل جسٹس سسٹم میں جو ہے وہ متعارف کروای گئی ہیں اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں پاکستان کا جو کریمنل جسٹس سسٹم ہے وہ بلکل تبدیل ہو کے رہ جائے گا اور اسی کو ہی آگے بڑھانے کے لیے کہ جو ہمارا جو وزیراعظم صاحب کے ایک ایجنڈا ہے کہ کس طریقے سے ہم نظام انصاف کو اور جسٹس سسٹم کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں اس سسٹم کے اوپر جو ہے وہ ایک طویل مشابہ ہوئی ہے اور وزیر قانون جناب فروغ نصیم صاحب نے ایک تفصیلی پریزنٹیشن کابینہ کے سامنے رکھی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کریمنل لا ری فارمز جو ہیں وہ ایک بہت اہم حیثیت رکھیں گی آئندہ کے دو سانوں میں اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا کریمنل لا ری فارم ہے یہ ایک بلکل نویت اور حیت تبدیل کر دے گا ہماری جو ابھی کی جو معاملات ہیں اور جو کریمنل جسٹس سسٹم میں جو ڈیلے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ٹرائلز میں ڈیلے ہوتے ہیں جو پولیس ہے فیئر درج کرنے میں جو مسائل ہیں ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے اور ایک کمپریہنسیو جامعہ کریمنل ری فارمز جو ہیں ان کی پریزنٹیشن دی گئی ہے اب یہ کابینہ کمیٹی برائے قانون میں یہ معاملہ جو ہے وہ ڈسکس ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو ہماری کرمنل ری فارمز ہیں ان کو نافذ کر دیا جائے گا کابینہ نے چیئرمن سینٹ سپیکر قومی اسمبلی ڈیپٹی چیئرمن سینٹ ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی اور ممبران پارلیمنٹ کی بنیادی تنخواہوں میں دس فیصد ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی تجویر کر دی ہے اس سے پہلے وفاقی کابینہ نے جو ایک رواہتی طور وفاقی کابینہ کے اراکین کو ایک الاؤنس میں تھا اس کو بھی مسترد کر دیا تھا یہ اس آسٹریٹی ڈرائیو کا حصہ ہے اس بچت کا حصہ ہے جو کہ وزیراعظم پہلے دن سے جو نافذ کیے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں وزیراعظم ہاؤس نے بہت بڑی بچت کی ہے اس طرح سے جو ہماری قومی اسمبلی ہے اس نے پہلی ایک ارب اور چون کروڑ روپیہ گورنمنٹ کو واپس کیا ہے اپنی اس آسٹریٹی ڈرائیو کی نتیجے میں اور یہ تجویز دی گئی جا رہی تھی کہ جو ہمارے سپیکر صاحب ہیں چیئرمنٹ سینٹ ہیں اور جو دیگر اراکین اسمبلی ہیں ان کو دس فیصد الاؤنس دیا جائے کابینہ نے کہا ہے کہ یہ اس حصول کی خلاف ورزی ہوگی جو کہ باقی تمام کابینہ اور باقی شوقوں کے اوپر لگایا گیا ہے اور اس وقت خصوصا جب ہماری معاشی حالت ایسی ہے کہ جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں ان کو یہ مثال دے کے ثابت کرنا چاہیے کہ وہ اس وقت تنہاوں میں اضافہ نہیں لے رہے ہمارے اس وقت معیشت کے اوپر جو بوجھ ہے اس کے مدنظر تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ مصرد کر دیا گیا ہے کابینہ کو بتایا گیا کہ چودہ اگرس دوزار اکیس کو ایف بی آر کے ڈیٹا سائبر حملے کے پیش نظر ایف بی آر حکام کی جانب سے پبلک پروکیرمنٹ رولز 2004 کے تحت آپریشنل ایمرجنسی کا نفاظ کیا گیا تاکہ ڈیٹا سینٹر کے لئے تمام ضرور اقدامات ہنگامی بنیادوں پر کیا جا سکے اور ڈیٹا سینٹر کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکے کابینہ نے ان اقدامات کی توصیق کی چودہ اگرس دوزار اکیس کو یہ ہوا تھا کہ جو ہماری ایف بی آر کی ویب سائٹ ہے اس کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی اب اس کی انکوائری مکمل ہو گئی ہے اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ زیادہ تر ڈیٹا جو ایف بی آر کا تھا وہ محفوظ رہا ہے اور اس تک جو ہیکرز ہیں وہ ایکسس نہیں کرسکے اور اس کے لئے پھر اب ایف بی آر نے مختلف اقدامات کیا ہیں ایک پروفیشنل کمپنی جو ہے اس کو انہوں نے ہائر کیا جو کہ اب ڈیٹا پروٹیکشن کو یقینی بنا رہی ہے اور اس کے لئے جو رولز تھے ان کو ریلیکس کیا گیا ہے تاکہ وہ ہائرنگ جو ہے اس کو جلدی کرسکے ہیں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو انفرمیشن ٹیکنالوجی منسٹر ہے امین الحق صاحب انہوں نے بتایا ہے کہ اس سال تقریباً دس لاکھ اٹیکس ہو چکے ہیں پاکستان کی ویب سائٹس کے اوپر ہیکرز کے اور وہ سارے جو ہیں ان کو انٹی سی نے ناکام بنایا ہے سو پاکستان کے اندر ایک جامع فریم ورک سائبر سیکیورٹی کا موجود ہے اور اس کو ہم مزید جو ہے وہ تگڑا کر رہے ہیں اس سے پہلے جو گارڈین اخبار ہے اس نے بھی یہ رپورٹ کیا تھا کہ ہندوستان نے ایک اسٹائیل کی کمپنی کے ساتھ مل کے پاکستان کے اہم موبائل فونز کے جو واتس ایپ چوری کرنے کی کوشش کی اور وہ اگرچہ اس کی کامیابی جس میں پرائم نیسٹر صاحب کا فون بھی شامل تھا ہم نے اس کے لئے ایک انکوائری کمیٹی جو تھی وہ بنائی تھی ابھی تک اس کی جو پروفیشنل میمبرز ہیں وہ تینات نیز ہوئے ہیں اور ہم ایک جامع اور کمپریہنسیو ڈیٹا جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کو لے کے وہ آئیں گے آٹو سیکٹر میں مقامی پیداوار کے فروغ اور موجودہ ٹیریف نظام میں پیش آنے والی دکھتوں خدور کرنے کے لئے کابینہ نے ٹیریف پولیسی بورڈ کی سفارشات کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ایس آروں چھ سو پچپن ایک دوزار چھے کے تحت درامداد پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کی شرح سات فیصد سے کم کر کے دو فیصد کر دی جائے اور اس کے ساتھ ہیوی کمرشل وہییکلز پر بھی اے سی ڈی کی شرح سات فیصد سے کم کر کے دو فیصد کر دی جائے اس کے نتیجے میں یہ جو ہماری بڑی جو وہییکلز ہماری ہیں جیسے بسے ہیں ٹرکس ہیں جو بڑی ہماری ان کی قیمتوں میں کمی آئے گی کیونکہ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ان کے پر سے جو ہے وہ ہٹائی جا رہی ہے اس کے بعد ہماری جو ہزار سی سی سے چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کا جو ایکوپمنٹ ہے یا ان کے جو سامان ہے اس کی درامد کے اوپر ایڈیشنل جو کہ ڈیوٹی ختم کی گئی ہے تو وہ ہزار سی سی سے نیچے کی گاڑیوں کی قیمت جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ اس سے انشاءاللہ کمی آئے گی قائدی آزم فاؤنڈیشن ایک ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے مجوزہ مسابدے کی منظوری دی گئی ہے اور قائدی آزم فاؤنڈیشن کا قیام جو ہے وہ عمل میں لائے گیا ہے بیرو آف ایمیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائیمنٹ کے پروٹیکٹر آف ایمیگرنٹس کے تقریری اور تبادلوں کی منظوری دی گئی ہے کرونا کی موجودہ صورتحال کو نظر رکھتے ہوئے درامت قرآندگان کی طرم سے درامت شدو اشیاء جو ویر ہاؤس میں موجود ہیں اور جنہیں بروقت کلئر نہیں کرایا گیا ان اشیاء پر قانون کے مطابق آئید ہونے والے ایک فیصد جرمان نے سرچارج میں تیس ستمبر تک رائد دی ہے تاکہ ان کو تیس ستمبر دوزہ اکیس تک کلئر کروا لیا جائے جو چیزیں باہر سے آ رہی ہیں اور وہ ویر ہاؤس میں پڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر جرمانہ آئید ہوتا ہے چونکہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے سمان میں اٹھا سکے ان کو یہ رائد دی گئی ہے کہ آپ تیس ستمبر تک اپنی چیزیں اٹھا لیں تو آپ کے اوپر سرچارج جو ہے وہ نہیں لگے گا دیامیر بھاشا ڈویلیمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈریکٹرز کی تنظیم میں نو کی منظوری دی گئی ہے بورڈ آف ڈریکٹرز میں وزیراعظم آفیس کے جگہ اب وزارت منصوبہ بندی کے نمائندے کو شامل کیا گیا ہے کابینہ کمیٹی برائے نجھگاری کے دس اگز دوزار اکیس کے جلاس میں سٹیل میلز کے حوالے سے لئے گئے فیصلے میں ترمیم کی اجازت دی گئی ہے ادارہ جاتی اسلاحات کے دو اگز دوزار اکیس دو ستمبر دوزار اکیس کے جلاس میں لئے گئے فیصلوں کی توسیق کی گئی ہے اسی طرح سے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے نو ستمبر دوزار اکیس کے جلاس میں لئے گئے فیصلوں کی توسیق کی گئی ہے ان فیصلوں میں وائی وائٹ آئیل پائپ لائن ملٹی گریڈ مومنٹ پروجیکٹ کے ٹیریف پاکستان نیشنل شپوٹ کرپریشن کی مختلف کمپنیوں کے معاملات آٹو ڈسیبل سٹرنجز کی درامت اور ان کے خام مال انلینڈ ریوینی انفورسمنٹ نیٹورک کی جانب سے وزہ کردہ ٹریک ان ٹریس نظام کی مونیٹرنگ اور سابقہ قبائلی علاقوں سے فراہم کردہ گوڈز پوائنٹ آف سیل امیگریشن اور گندم کی درامت کے حوالے سے تیسرے بینرل اقوامی ٹینڈر کے فیصلے جو ہیں وہ شامل تھے میں یہاں بھی بتاتا چلوں کہ وزرعظم صاحب نے اس بات کے اوپر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے کہ جو ہماری جو گندم کی پروکیورمنٹ تھی اس کو کیوں ڈیلے ہوا جبکہ انہوں نے واضح طور کے اوپر اس میں احکامات دیئے تھے اور ساتھ ہی صبحوں کو پنجاب کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر گندم کی ریلیز کے اقدامات کرے اور ہمیں امید ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے گندم کی ریلیز شیڈیول جو ہے وہ آج یا کل جاری کر دیا جائے گا جس کے بعد انشاءاللہ گندم کی قیمت میں اور اس کے بعد آٹے کی قیمت میں ہم بتدریج کمی آتی ہوئے انشاءاللہ دیکھیں گے اوورسیز پاکستانیز کے پاوروٹرنی نظام کے حوالے سے کیابنٹ کمیٹی برائل لوگ جو ہے اس کے فیصلے کی توسیق کی گئی ہے کابینا نے پاکستان اور کرگستان کے درمیان فلائٹس کے لیے پی آئی اے اور کرجستان کی ہوائی کمپنی ایویا کو پروازوں کی اجازت دی ہے اور اسی طریقے سے پی ایس او اور پاک ایل این جی کی جانب سے ایل این جی کی خریداری پر پیپرا قوانین کے قوائد کے مطابق ٹائم لائنز میں کمی کی تجویز بھی منظور دی کی گئی ہے یہ بنیادی طور کی اوپر جو سپاٹ بائنگ ہوتی ہے جو آپ ایل این جی وغیرہ میں دیکھتے ہیں اس میں ٹائم ہمیں اتنا لگ جاتا ہے کہ وہ سارا ہمارا معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو اس کو کیا گیا ہے کہ اس کو ریشنلائز کریں آج چکہ ایک بڑی مختصر کیابنٹ میٹنگ تھی لہٰذا میں نے بہتر سمجھا کہ بجائے اس کو ڈیلے کریں اور اس کو پریس کانفرنس میں لے کے جائیں یہی سے جو ہے وہ آپ کو بریف کر دیا جائے اہم فیصلوں کے بارے میں بہت شکریہ